اس سیشن میں ہم شارٹ آنسرز کے بارے میں پڑھیں گے اور صرف یاد دھیانی کے لئے ارض کروں کہ یہ ہمارے جو فکس چوائس آئٹمز کی سیریز چل رہی ہے دسکشن چل رہی ہے اس کا حصہ ہے شارٹ آنسرز اور کمپلیشن کوئسٹنز ان دونوں کے بارے میں ہم اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے یعنی ان کی ساخت کیسی ہے پھر ہم ان کے یوزرز کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے آئیٹم ڈیویلپمنٹ کے جو رولز ہیں ان کو دیکھیں گے شارٹ آنسر یا کمپلیشن ٹائپ آئیٹم اچھا اس میں یا کا لفظ استعمال میں کر رہا ہوں لیکن اصل میں یہ دو بالکل الہدہ طرح بھی استعمال ہو سکتے ہیں یعنی ضروری نہیں کہ یہ دونوں اور کی شکل میں دونوں شکلوں میں ہی یہ آئیٹمز استعمال ہو جاتے ہیں شارٹ آنسر سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایسے سوال جن کا ایک سنگل ورڈ یا دو الفاظ کا جواب ہوتا ہے یعنی بہت چھوٹا سا ایک آنسر ہوتا ہے اور یہ کمپلیشن کی شکل میں ان کو لکھا جاتا ہے یعنی یہ دونوں بیسیکلی سپلائی ٹائپ آئیٹمز ہیں جس میں آنسر گیون نہیں ہوتا یا گیون آنسر میں سے چوز نہیں کرنا ہوتا بلکہ آپ کو اپنی طرف سے آنسر خود سے پروائیڈ کرنا ہوتا ہے سو اس کے اندر جیادہ تر آپ سوچیں تو سوال اس طرح کے ہوتے ہیں جن کا جواب یا تو ایک چھوٹا سا فریز ہوگا یعنی دو یا تین لفظوں کا ایک فکرہ ہو سکتا ہے یا کسی نمبر کی شکل میں پوچھا جا سکتا ہے کوئی ایک لفظ اس کا جواب ہو سکتا ہے یا اس کا جواب ایک سمبل کی طرح سے ہو سکتا ہے یعنی اس کو اور رسٹرکٹیڈ رسپونس ایسے آئیٹمز جو ہم بعد میں پڑھیں گے ان دونوں میں تمیز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جواب سنگل لائن یا چند الفاظ پر مشتمل ہوگا اس کے سوالات کو بنانے کے دو طریقے ہیں اگر تو کمپلیشن ٹائپ آئیٹم ہے تو اس صورت میں آپ اس کو ایک انکمپلیٹ سینٹنس کی شکل میں سوال دیتے ہیں اور سٹوڈنٹ نے خالی جگہ کے اندر کوئی لفظ یا کوئی نمبر یا کوئی سمبل لکھنا ہوتا ہے جس سے وہ فکرہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا جواب مل جاتا ہے اسیئر اس کو کمپلیشن ٹائپ کہتے ہیں یعنی اس کا سوال ایک انکمپیٹ سینٹنس کی شکل میں ہوگا دوسرا جو اس کا حصہ ہے جس میں ہم نے کہا کہ شارٹ آنسر شارٹ آنسر کا سٹرکچر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اس کا جو سوال والا فکرہ ہوتا ہے وہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے اس کے اندر کوئی جواب fill-in نہیں کرنا ہوتا بلکہ الہیدہ سے وہ ایک کمپلیٹ فکر ہے اس کا جواب الہیدہ سے ایک لفظ یا ایک سیمبل یا ایک ایکویشن ایک نمبر کی شکل میں سٹوڈنٹ کو پروائیٹ کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک شارٹ آنسر کی ایکزامپل ہے اس میں ایک question لکھا ہوا ہے جو بزاتے خود ایک complete sentence ہے اور فکرہ ہے what is the name of man who invented the light bulb اب یہ question complete ہے اس sentence کو fill نہیں کرنا بلکہ اس کے جواب میں آپ نے الہدہ سے اس کا آنسر لکھنا ہے جیسے Thomas Edison اس کا جواب ہوگا لیکن اسی سوال کو ہم اس شکل میں بھی پوچھ سکتے ہیں دیکھیں completion form میں اگر لکھنا ہو تو یہ یوں بنے گا the name of the man who invented the light bulb is اور آگے fill in the blank ہے خالی جگہ چھوڑ دی ہم نے یہاں پہ اب اس پہ تک جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو خود یہ sense develop ہوتی ہے کہ یہ ایک مکمل فکرہ نہیں ہے اس کے بعد کچھ لکھا جائے گا تو یہ فکرہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر Thomas Edison fill کرتے ہیں تو پھر یہ ایک complete sentence کی سکل میں پورا ہو جاتا ہے تو یہ دو فارمیٹس جو آپ کے سامنے ہیں حمومی طور پر short answers یا incomplete sentence میں ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا جواب ایک لفظ ایک فکرہ چھوٹا فکرہ لمبا فکرہ نہیں ایک چھوٹے فکرے کی صورت میں یا ایک mathematical number کی صورت میں کوئی ایک symbol کی صورت میں ہوتا ہے ان کو short answer کہتے ہیں یہ سوال ایسے type item سے فرق ہوتے ہیں ایسے type item جب ہم آگے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا structure ان کے مقابلے میں اور ان کے جواب ان کے مقابلے میں فرق طریقے سے دیے جاتے ہیں عام طور پر لوگ ان short answers کو confuse کرتے ہیں ایسے type items کے ساتھ جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا یہ سوالات ہم عمومی طور پر جب سکول میں exam بناتے ہیں تو کون سے مضامین میں یہ والا structure جو ہے سوالوں کا استعمال کیا جاتا ہے عمومی طور پر یہ mathematics میں science میں language میں history میں آپ اس طرح کے سوالات بناتے ہیں جب actually آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے student سے یعنی جوابات short form میں مانگنا چاہتے ہیں اور زیادہ چیزوں کے بارے میں سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ structure جو ہے یہ preferable structure ہوتا ہے اسورت گندر موسیقی 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 موسیقی